السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ آج ہم چپٹر نمبر اون فیزیکل کونٹی میرمنڈ میں ٹوپک نمبر ٹو پڑھیں گے دیٹ اس فیزیکل کونٹیز اب فیزیکل کونٹیز ہمارے پاس کیا ہے دوس کونٹیز وچ کین بی افزرو اینڈ میر اس کارڈ فیزیکل کونٹیز جس کی ہم میرمنڈ کر سکتے ہیں پیمایش کر سکتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں فیزیکل کونٹیز کہتے ہیں کسی بک کی لیند معلوم کر سکتے ہیں یا آپ کی اپنی ڈیوریشن جو سکول میں آپ سٹے کرتے ہیں اس کو بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کسی اوبجک کی ماسک کو بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کسی چیز کی دینسٹی والیوم یا ٹمپریچر یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے فیزیکل کونٹیز ہیں کونکہ فیزیکل کونٹیز کے لیے ضروری ہمارے پاس ایکوپنٹ ڈیوائسز اور وہ ہمارے پاس ہے لیند کو بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں ڈیوریشن کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے کسی اوبجک کو ماسک کے معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس فیزیکل بیلنس ہوتا ہے ڈینسٹی بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کسی چیز کے لیے والیوم ٹمپریچر ہمارے پاس ترمومیٹر ہے تو یہ ہر ڈیوائزز ہے جسے ہم اس چیز کی فیزیکل کونٹیز کی میجرمنٹ کو معلوم کر سکتے ہیں اب فیزیکل کوانٹیز کے لیے ضروری ہے میئرمنٹ اب میئرمنٹ جو ہے ہم بات کر رہے ہیں فیزیکل کوانٹیز میں میئرمنٹ کی تو میئرمنٹ کیا ہے ہمارے پاس میئرمنٹ ہمارے پاس بیسکلی ایک کمپیریزن بیٹوین اننون کوانٹیز ایک چیز آپ کو معلوم نہیں ہے آپ اور اس کو معلوم کرنے کیلکی کہ وہ اننون کوانٹی ہے اس کو معلوم کر سکتے ہیں ہم کسی چیز ڈیوائس کو یوز کر کے اس کی میئرمنٹ کر کے پہماش کر کے اس کو ہم میئرمنٹ کہتے ہیں لیکن فیجیکل کوانٹیٹیز کے لیے ضروری ہے میئرمنٹ اور میئرمنٹ کے لیے ضروری ہے مگنیچوڈ کیونکہ مگنیچوڈ کے بغیر فیجیکل کوانٹیٹی مغدار کسی چیز کیا آپ مغدار معلوم نہیں کہہ سکتے ہیں مگنیچوڈ ہمارے پاس مغدار کو کہتے ہیں مگنیچوڈ کیا ہے ہمارے پاس نمبر with proper unit is called what magnitude کیونکہ نمبر ہوگا اور اس کے ساتھ proper ایک یونٹ ہوگا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں مگنیچوڈ کہتے ہیں اب ایک فرد کا اس کو ہم ایسے نہیں بلا سکتے اس کو ہم نے proper اس اپنے نام سے اس کو بلاتے ہیں تو اس کو نام mention کر کے وہ آئے گا آپ کے پاس وہ بندہ دوسرا بندہ نہیں آسکتا اسی طرح ہمارے پاس میئرمنٹ کے لیے میئرمنٹ کے بغیر آپ کی میئرمنٹ نہیں ہو سکتی اب فور اگزامپل اگر آپ کسی شبکی پر کے پاس چلے جائیں اور اس کو کہیں کہ مجھے شگر چاہیے تو شبکی پر احران ہو جائے گا کہ کتنی شگر آپ کو چاہیے جب تک آپ اس کو مقدار کی specification نہ دے اب اگر مقدار بھی بتائے صرف نمبر بھی ہمارے پاس کافی نہیں ہے اگر آپ کسی شبکی پر کو کہے کہ ہمیں 5 شگر دے دے تو شبکی پر آپ کی بات پوری طرح اس میئرمنٹ فیجیکل کونٹیٹی کی وضاحت نہیں ہو سکتی جب تک آپ کہے کہ 5 کیجی تو 5 is the number and kg is the magnitude تو پھر 5 کیجی سے آپ کو وہ شبکی پر آسانی سے آپ کی بات سمجھ جاتا ہے اور آپ کو اتنی physical quantity یعنی magnitude مقدار میں وہ چیز دے دے گا اس کو ہم کہتے ہیں physical quantities اب آتے ہیں ہمارے پاس ایسی بھی quantities جس کو ہم observe تو کر سکتے لیکن میئر نہیں کر سکتے اس کو ہم کہتے ہیں non-physical quantities کونسی quantities non-physical quantities جس کو ہم observe تو کر سکتے ہیں میئر نہیں کر سکتے اس کی measurement ہم نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اس کے لئے devices میں وجود نہیں ہے جس طرح temperature کے thermometer ہے mass کے لئے ہمارے پاس physical balance ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح non-physical quantities کونسی کیونکہ اس کی measurement کے لئے ہمارے پاس device نہیں ہوتا جس طرح ہمارے پاس feeling ہے emotions ہیں ہمارے پاس so for example ہمارے پاس feelings emotions emotions we cannot measure feeling and emotions اب ہم مجھے کیا پتا کہ بندہ کتنا خوش ہے کتنا خفا ہے we cannot measure it so that's why they are called non-physical quantities پھر ہمارے پاس scientists نے physical quantities کو ہمارے پاس دو چیزوں میں categories میں divide کیا types میں divide کیا ہے ایک ہے ہمارے پاس base physical quantity ایک ہے ہمارے پاس derive physical quantity اب base physical quantity کونسی ہے basic جس طرح base یعنی بنیاد basic thing جس طرح آپ metric پڑھتے ہو پھر first year second year میں جاتے ہو اس میں بھی chemistry bio پڑھتے ہو b.c میں بھی پڑھتے ہو وہی چیز ہے لیکن base line ہمارے پاس کہ آپ 9 10 تھے وہی 9 10 کی بات ہے آپ detail میں آگے پڑھتے ہو تو ہمارے پاس quantities کے لئے base line جو اور quantity ہم derive کرتے بہت سے large number of quantities ہیں ہمارے پاس کہ ہم derive کر سکتے لیکن وہ base سے ہم derive کریں گے تو base quantities ہمارے پاس کونسی ہے تو base physical quantities کی مدد سے ہم اور بہت سے quantities derive کر سکتے ہے تو اس کو base physical quantities کہتے ہے یہ ہمارے پاس کچھ specific number میں زیادہ نہیں اور وہ 7 number ہے اسی 7 quantities کو use کر اور quantities نکالیں گے اور سیلیکٹیڈ بائی گروپ آف سائنٹیس ان نائنٹین سکسٹی میں سائنٹیس نے ہمارے پاس ویٹ ان میرمنٹ پہ کانفرنس ہوا تا نائنٹی سکسٹی میں اور سائنٹیس نے فیصل کی کہ اس 7 quantities کو اس نائنٹی دی اور اس quantities کو use کر ہم اور quantities derive کر سکتے ہیں ہمارے پاس length ہے temperature ہے time ہے اور ہمارے پاس جو luminous intensity ہے وہ سارا table بک میں ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ وہاں سے دیکھ لیں گے پھر دوسری طرف سے ہمارے پاس تو دوس quantity which can be derived from base quantities are called derived physical quantity اس 7 base quantities کو use کر کے ہم نئی quantity نکال لیں گے physical quantity اس کو کہتے ہیں derive physical quantities اور ایک physical quantity کو ہم یا multiply کریں گے یا divide کریں گے اس کی multiplication ایک base quantity یا division سے ایک نئی quantities آئے گی تو ہمارے پاس derive physical quantities ہیں they are variable کیونکہ وہ ہمارے پاس constant نہیں fix نہیں بہت سے quantities ہمارے پاس موجود ہیں جس سے ہم اور quantities کو derive کر سکتے ہیں for example ہمارے پاس they are large in number ہوا ہمارے پاس number میں large سے تعداد دینسٹی والیوم ایریا پریشر ویلوسٹی سپیڈ ایکسلریشن ہمارے پاس اور بھی derive physical quantities ہیں یہ ہمارے پاس جس طرح area ہم لے لے area تو area ہم دو physical quantities کو multiply کرتے ہیں مطلب length multiply by breath تو یہ ہمارے پاس دو base point quantities کو ہم نے ایک ہی لکھ دیکھیں length کو بھی meter میں میر کرتے length بھی ہمارے پاس physical quantities ہے کسی room کی area معلوم کرنے کی لئے length ویڈ دیا breath لیتے ہیں تو breath کو بھی meter میں calculate کرتے ہے length کو بھی calculate کرتے ہیں تو base quantities کو ہم نے multiply کے ایک نئی quantity آگئے جس کو کہتے derive physical quantities thank you so much انشاءاللہ پھر next topic ہمارے پاس ہے system international اس پہ ہم ڈسکشن انشاءاللہ کریں